السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دیجئے ورزق اہلہو من السمرات اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دیجئے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اللہ نے فرمایا جنہوں نے انکار کیا کفر کیا میں ان کو تھوڑے دن نفع دوں گا ثُمَّ اَزْتَرُّهُ الَا عَذَابِ النَّارِ پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھیج کر لے جاؤں گا وَبِئِسَ الْمَسِيرُ اور وہ برا ٹھکانہ ہے یعنی رہنے کی جگہ ہے اوپر مکہ مکرمہ بیت اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت کے بارے میں بات آئی تھی کہ اللہ نے اللہ کے گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے اور حفاظت کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا بیت اللہ کا تواف کرنے کے بعد اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو بنایا تھا تعمیر کی تھی اس جگہ اللہ نے وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا آپ کے سامنے گزشتہ اتوار بھی یہ بات آئی تھی کہ قابط اللہ کا تواف کرنے کے بعد دو رکعات صلاة التواف تواف کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے اور مقام عبراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا یہ سنت ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھے مقام عبراہیم جہاں ہے اس کے برابر میں چاہے جتنے بھی پیچھے ہو کر آپ پڑھیں گے مقام عبراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے کی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اگر وہاں موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا کہیں بھی حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر آپ نماز ادا کریں گے دور کا تواف کی نماز وہ نماز ادا ہو جائے گی اس میں یہ کوئی یعنی بعضی لوگ اس میں بڑی حد دھرمی کرتے ہیں زد اس وقت بھی اپناتے ہیں کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں موقع ملا وہاں کھڑے ہو کر ہم نے نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن اگر کسی بھی جگہ حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر کسی بھی جگہ چاہے وہ مقام ابراہیم کے مقابل میں ہو یعنی آپوسٹ میں ہو یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو جہاں بھی موقع ملا نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے تو اللہ نے اس آیت کے اندر اوپر والی آیت کے اندر دوسرا حکم یہ دیا تھا پھر تیسری بات آئی تھی اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی یعنی اندرونی گندگی سے بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ظاہری گندگی سے مراد پاشا پاخانہ یا کوئی بھی غلازت کوئی بھی گندگی اگر ہے تو اس سے پاک و صاف رکھا جائے بیت اللہ کو یہ صرف اسی مسجد کا حکم نہیں ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں سب کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھا جائے ایسے ہی اندرونی گندگی سے بھی یک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کے اندر آواز سے باتیں کر رہا ہے زور زور سے باتیں کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں ہو یہ اللہ کا گھر ہے یہاں آواز سے زور سے شور مچا کر بات کرنے کی اجادت نہیں ہے بات کرنے کی اجادت نہیں ہے اسی لئے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں آخری زمانے میں قیامت کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں چھوٹی چھوٹی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی اس کے اندر یہ بھی بیان کیا یہ بھی وضاحت فرمائی کہ آخری زمانے میں مسجدوں کے اندر آواز پکارا زیادہ ہو جائے گا آواز پکارا زیادہ ہو جائے گا یہ آواز پکارا آواز شور مچانا یہاں دنیا کی باتیں کرنا لڑائی جھگڑے کرنا یعنی اس کو گویا کہ دنیا کی جگہ اس کو بنا دی جائے گی یہاں تو یہ مسجد تو ایسی ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے کلیمے کو بلند کیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اب یہاں ہم بیٹھ کر یہ آواز پکارا میں داخل نہیں ہے یہاں اللہ کی بڑائی اللہ ہمارے سے کیا کہتے ہیں یہاں اللہ کی عظمت کو اللہ کی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے یہ آواز پکارے کے اندر نہیں یہاں دنیا بھی باتیں کی جائے تجارت کا معاملہ کیا جائے آدمی ہسی مزاق کرے آدمی بے عدبی کا مظاہرہ کرے یہ اچھی بات نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو ظاہری گندگی سے بھی پاک صاف رکھو اور اندرونی گندگی سے بھی اندرونی گندگی گندگی کے اندر کفر ہے شرک ہے حسد ہے جلن ہے یہ سب چیزیں مسجد کے اندر نہ ہو کیونکہ مسجد کو آئے تو آدمی پاک صاف ہو کر آئے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے لارڈیلے بڑے پیارے انداز میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لارڈیلے اگر تمہارے سے یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ کرو کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے خلاف دشمنی کینا حسد کپٹ کوئی چیز نہ آپ نے فرمایا یہ میری سنت میں سے ہے یہ میرے طریقے میں سے ہے اور میرے طریقے پر جو چلتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ حسد یہ جلن یہ دوسروں کو دیکھ کر آدمی جلتا ہے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے کبھی کسی کے حسن کو دیکھ کر جلتا ہے کبھی کسی کے مال کو دیکھ کر آدمی جلتا ہے کبھی کسی کی اہدے کو دیکھ کر آدمی جلتا ہے کبھی کسی کی عزت کو دیکھ کر آدمی جلتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے باٹھ دیا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی اوپر لے کر جاتے ہیں کسی کو اللہ نیچے گرا دیتے ہیں یہ سب اللہ کے قبضِ خدرت میں ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں میرا دخل ہے اور فلان کا دخل ہے نہیں اللہ جسے نواز نہ چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں تو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو میرے گھر کو پاپ و صاف رکھو تین آدمیوں کے لئے تین جماعت کے لئے اللہ گویا کے کہہ رہے ہیں الطائفین والعاکفین الرقعی السجود تواف کرنے والوں کے لئے بیت اللہ کو تواف تو اس سے کیا عمال ہوا مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے جو عمرے کے لئے جاتے ہیں یہاں سے جو حج کے لئے جاتے ہیں وہاں نفلی عبادت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے عمرہ کرنے والے کے لئے اور حج کرنے والے کے لئے کہ قابط اللہ کا زیادہ سے زیادہ تواف کرے قابط اللہ کا زیادہ سے زیادہ تواف کرے کیونکہ یعنی تواف صرف اسی گھر کا ہو سکتا ہے بیت اللہی کا تواف ہو سکتا ہے دوسرے دنیا کے اندر جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں ان کا تواف نہیں ہو سکتا میں گزشتہ اتوار بھی کہا تھا ہمیں مکہ مسجد کا تواف کرنے لگے یہاں سے شروع کرکو یہ صدر دروازہ سے شروع کرکو پھر یہاں کو ختم کریں نہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا تواف کا ثواب تواف کی نیکی حدیث کے اندر بتائی گئی یہ قدم رکھیں گے اللہ ایک نیکی لکھیں گے ایک گناہ ماف فرمائیں گے کتنے قدم رکھیں گے اتنی نیکیاں جتنے قدم رکھیں گے اتنے گناہ اللہ تبارک و تعالی ماف فرمائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تواف چاہے اس میں ہمیں مشقت معلوم ہو چاہے ہمیں اس میں بظاہر تکلیف نظر آتی ہے لیکن اللہ کے گھر کا آدمی تواف کرتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے آدمی یعنی ایک عجیب طرح کی قیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایک جذب کی قیفیت ایک محبت کی قیفیت آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ کے گھر کے دیدار کو یعنی اللہ کے گھر کو دیکھ کر آدمی ایک عجیب طرح کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے آدمی گھومنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے بظاہر ہمیں وہ گھومنا نظر آتا ہے لیکن اللہ کی یاد میں ایک چکر لگاتا ہے دعائیں کر رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ سے عجیب طرح سے باتیں کر رہا ہے دوسرا چکر تیسرا چکر چہتا چکر پانچمہ چکر چھتا چکر ساتمہ چکر سات چکر لگاتے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے پوری امت کے لئے مانگ رہا ہے اپنے رشتے داروں کے لئے مانگ رہا ہے اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تواف کا احتمام اس کے بعد اللہ نے کہا والعاکفین آکفین کے دو مطلب بیان کیے جو وہاں رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس مسجد کو پاک و صاف رکھو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا دور دراصل جو لوگ آ کر مسجد حرام میں ٹہر جاتے ہیں اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے مسجد حرام کو پاک و صاف رکھو وررکعہ سجود رکو کرنے والے نماز پڑھنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لئے مسجد حرام کو پاک و صاف رکھو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا اب جس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا جس کا ترجمہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یہاں اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کر جب واپس جا رہے تھے تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی یہ دعا کی اے اللہ کیونکہ وہ جس جگہ چھوڑ کر گئے تھے وہ جگہ بالکل چٹیل میدان گویا کہ جنگل کے جیسے آپ سمجھ لیجئے جہاں پانی کا دور دور تک انتظام نہیں دور دور تک انتظام نہیں آج بھی جو حضرت ہواں گئے ہوں گے عمرہ کے لئے یا حج کے لئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں آٹھ دین مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں تو بہت سارے اب تو ٹرین کا بھی انتظام ہو گیا پہلے بسوں میں آج بھی بسوں میں سفر کرتے ہیں تو پانسو کلومیٹر کا فاصلہ ہے پانسو کلومیٹر لگ بگ تو بس سے جاتے ہیں تو جیدر دیکھو ادھر ریتیلی زمین جیدر دیکھو ادھر ریتیلی زمین انچر رہے ہیں بلکل گھانس پوس جھاڑ درخت تو دیکھتے نہیں بلکل پوری ریتیلی زمین اب ہم نہ دیکھو اب تاجب ہوتا بہترین روڈ پڑ گئے ہیں وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے ہوں گے سفر کر کے سواری میں اللہ بہتر جانتے ہیں کتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے تو اتنا یہ علاقہ ایسا ہے کہ دور دور تک ریتیلی زمین وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس غیر آباد ویران جگہ کو آپ آباد کر دیجئے اس کو شہر بنا دیجئے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنی اتنی بڑی عمارتیں اتنی بڑی بڑی عمارتیں انہیں پورا پورے مکہ کے اندر آبادی پھیلی ہوئی ہے جدر دیکھو ادھر جدر دیکھو ادھر آبادی ہی آبادی ایک زمانے میں کوئی آ کر رہنے کے لئے تیار نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آبادی والی جگہ سے جاتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہاں ٹہر نہ کی یہاں رکنے کا اللہ ہم نہ حکم دیے کیا گربل کر لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ بلکل چٹیل میدان جنگل میں لاکر چھوڑ مطلب ان کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا تو اب وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو آپ شہر بنا دیجئے پہلی دعا تو یہ کی کہ ویران جگہ ہے اس کو آباد کر دیجئے اس سے ایک معلوم ہوا آدمی آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے آدمی آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا اسی کے ساتھ شہر کو شہر کی دعا کی آبادی کی دعا کی اس کے ساتھ امن کی دعا اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا دیتی ہے کیونکہ جس جگہ شہر آباد ہو اگر وہاں لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری فتنہ فساد اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو بجائے وہ شہر آباد ہونے کے وہ شہر ویران ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شام کے اندر فلسطین کے اندر خاص طور پر ملک شام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بموں کی تو بھرمار وہاں کے لوگ انہیں وہاں کی عمارتیں کھنڈراز سے تبدیل ہو گئے فلسطین کے اندر کتنے گھر ایسے ہو گئے توٹ کر پھوٹ کر شہر تو ہے شہر ہے لیکن اس کو کھنڈر سے بدل دیا وہاں بم گرا کر اس جگہ کو ویران کر دیا امن نہیں ہے کب انہیں وہ گولیوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں بموں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں آج اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں آدمی امن کے ساتھ سکون کے آپ اپنے چھت کے اندر ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں سکون کے ساتھ ہیں وہاں کب بم گرے گا وہاں کب کیا ہوگا وہاں کیا فاساد پھیلے گا کچھ بھی وہاں جا کر دیکھیں گے تب وہاں کی حالت ہمیں معلوم ہوگی ہمیں خالی نیوز میں دیکھ لیتے کیا کہ وہاں بم گریا گئتے اللہ حفاظت فرمائے اللہ اکبر ایسے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ کھوپڑیاں چھیتڑے پڑے ہوئے ہیں کھوپڑیاں الگ ہیں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں امن حفاظت یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی اس شہر کی حفاظت فرمائی سورہ تین کے اندر اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِسِنِينِ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ امن والے شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر کہہ رہے ہیں حفاظت والا شہر کہہ رہے ہیں امن والے شہر کی اللہ قسم کھا رہے ہیں تو امن کا ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے امن کا پایا جانا یہ بہت بڑی دولت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ اس کو آباد بھی فرمائیے اے اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیے اس کی حفاظت فرمائیے اسی لئے ہم اللہ والوں کی دعا میں بار بار ہم سنتے ہیں اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے کس وجہ سے کسی غیر کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے جنہوں نے بھی اس گھر کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ نے ان کو ختم فرما دیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پچاس دن پھیلے پچاس دن پھیلے ہاتھی والے ابابیل اب معلوم ہے ہاتھی و ابراہہ لشکر لے کر آیا کہ نعوذ باللہ میں بیت اللہ کو تھوڑ دوں گا پھوڑ دوں گا اس نیے سے آیا تھا حضرت عبد المطلیب کے جانور وہاں چر رہے تھے اس جانور کو قبضے میں کر کر لے کر چلا گیا حضرت عبد المطلیب نے ایک قاسد بھیجا تو میں جانوران اپنے خفزے میں کر لے ہی میرے جانوران وہ درہ واپس کر دو لوں تو ابراہہ نے کہا میں آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا گھر کی حفاظت کی وصیتی وہ بولتے ہی سکا ہے اگر بولے تو تو حضرت عبد المطلیب بولے یہ چیز میری ہے وہ چیز تو اللہ کی ہے وہ چیز تو اللہ کی ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا بھئی جانور دے دلے واپس کر دو ارادے سے آیا اللہ چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اللہ نے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی چھوٹے پرندے چونچ میں اور پنجے میں کنکریاں لے کر آتے تھے اور جس سواری کے اوپر سوار ہوئے تھے جس سواری کے اوپر جو بھی سوار ہوتا تھا اس کے سر میں ڈالتے ہی اس کے سر سے نکل کو جانور کے بدن کو چیرتے ہوئے وہ کنکریاں نکل جاتی تھی سوچ کر دیکھو آئیٹم بم کے کام دینے والی کنکریاں جو گھر کو ڈھانے کے لیے آتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں آج بھی ہمارے ملک کے اندر جس مسجد کو ختم کیا گیا اور مسجد کو ختم کر کے وہاں دوسری مطلب مندر کے لیے خاص کر دیا گیا اللہ اس کی آج جو بھی کرنے والے ہیں جنہوں نے بھی کیا وہ دنیا کے اندر تو امن کے ساتھ نہیں رہیں گے ان کی زندگی سکون کے ساتھ بظاہر جیت تو ہو گئی ان کی لیکن صبح قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی کے لیے ہے یہ اور بات ہے کہ زبردستی کے طور پر خانونی طور پر انہوں نے وہ جگہ دوسروں کو دے دیا ہے لیکن دکھنے میں تو وہ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کبھی بھی سکون کے ساتھ نہیں رہے گی جو اللہ کے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اس کو چھوڑتے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی اس کے بعد کہا تیسری دعا کیا کی ورزق اہلہو من السمرات یہاں جو بھی آ کر آباد رہیں گے یہاں جو بھی آ کر شہر جب بنے گا تو وہاں کے رہنے والوں کو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی ورزق اہلہو من السمرات اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو آپ پھلوں میں سے روزی دے دیجئے اب یہاں رکھ کر ایک بات سمجھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کھیتی کو نہیں مانگا اللہ سے کھیتی کو نہیں مانگا اے اللہ یہاں کھیتی کرنے کے لائق زمین ہو جائے اے اللہ بزنس کرنے کے لائق زمین ہو جائے تجارت کرنے کے لائق زمین نہیں اس کی دعا نہیں کی کیوں؟ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی اے میرے رب میں نے میری اولاد میری بیوی میرے بچوں کو یہاں لاکر ٹہرا دیا ہے ایسی جگہ بیواد ایسے پہاڑ کے پاس ایسی وادی کے پاس میں نے لاکر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو ٹہرا دیا ہے غیری ذی ذرع یہاں یہ قابل کاشت نہیں ہے یہاں کھیتی نہیں کر سکتے بھر رہتی لئے زمین میں کان کھیتی کر سکتے یہ در دیکھو در بالوچ رہے تو کہاں سے ہمیں کھیتی کریں گے غیری ذی ذرعن اند بیتک المحرمی یہ مقدس گھر کے پاس لاکر میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو لاکر یہاں چھوڑ دیا ہوں اے اللہ کس لیے ربنا لیوقیم الصلاح وہ تیری عبادت میں لگے رہے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں ربنا یہاں کھیتی کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے نہیں ربنا لیوقیم الصلاح اے ہمارے رب یہ میری اولاد یہ میری بیوی میرے بچے آنے والی میری نسل نمازوں کی پابندی کرے لیوقیم الصلاح تو اسے کا معلوم ہوا اللہ کا گھر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں آدمی آ کر پابندی سے نمازوں کا اہتیمام کرے مسجدیں اسی لیے ہیں کہ مسجدیں بند کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدیں ہمیشہ کھلی رہے آنے والا جب آئے جب چاہے آئے آ کر نمازیں پڑھے نمازوں کا اہتیمام کرے اللہ سے مانگے ذکر و اسکار کرے قرآن کی تلاوت کرے لیکن مجبوری میں مجبوری ہے کیا کرتے ہیں یہاں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں آدمی چرانے والا مسجد کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتا مسجد کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری آنے والی نسل نمازوں کی پابندی کرے ربنا لیقیم الصلاة ہاں فجعل افعدتم من الناز لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیجئے شہر والوں کی طرف پھیر دیجئے تحوی علیہم لوگاں ان کی طرف آئیں وارزقهم من السمرات اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دیجئے پھلوں میں سے اس لیے دیکھتے ہیں وہاں مکہ مکرمہ کے اندر کاشت کر کے پھل سب نہیں نکلتا قریب میں تائف ہے قریب میں تائف ہے الحمدللہ وہاں بھی جانا ہوا اللہ کا کرنا حج کے موقع پر گئے بہترین خوبصورت شہر خوبصورت شہر وہاں سے ہر قسم کے پھل مکہ مکرمہ کو آ جاتے ہیں وہاں سے دنیا بھر کوئی پھل ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر نہ ملتا پورا پھل ملتا وہاں پر پوری چیزیں وہاں ملتے یہاں تک کہ دیکھو اہلہ سمرات کے اندر صرف پھل پھلالیاں فروٹس کچھ نہیں وہاں دنیا بھر کی دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں دنیا بھر کی کپڑے مل جاتے وہاں پر سنہ ملتا ہر چیز وہاں پورے چیزیں مل جاتے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا نتیجہ ہے وہاں پورے چیزیں آتے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لئے دعا کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کے لئے دعا کی ہے مدینہ منورہ کے لئے جب موسم کا پہلا پھل آتا تو وہ پھل لے لے کر سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں پہلا پھل موسم کا پھل اب عام کا سیزن آیا عام نکلتے ہی جھاڑ سے نکالتے ہی فوراں وہاں کے لوگاں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی عام نہیں کون سا پھل رہتے ہوئے برابر وہ پھل لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پھل میں برکت دیجئے اے اللہ اس پھل میں برکت دیجئے